لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پاس امام پہلے سنت سیدی آلہ حضرت امام احمد رضا خان محدی سے بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے ایک سو آٹھ علوم و فنون میں اللہ نے ان کو مہارت اطاف فرمائی وہ اپنے وقت کے منصور وہ اپنے وقت کے صوفی وہ اپنے وقت کے سرمست وہ اپنے وقت کے علوم و فنون کے ماہر امام احمد رضا کے پاس اللہ نے وہ بہت سارے علوم و فنون اطاف فرمائے تھے بلکہ اللہ اکبر مکت المکرمہ کے مفتی آزم کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ اللہ قادر و قیوب ہے اگر وہ چاہے تو کسی ایک ذات کے اندر بہت ساری خوبیاں پیدا کر دے اکثر خوبیاں پیدا کر دے اور وہ اپنے دور میں اللہ نے امام احمد رضا کے دل میں پیدا فرما دی تھی ان کی ذات کے اندر پیدا فرما دی تھی یہ مکہ کا مفتی آزم کہہ رہا ہے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی کی بہت ساری خصوصیات ہیں اس پر آپ سنتے رہتے ہیں آپ کو بتاؤں امام اہل سنت سے امام اہل سنت نے آج آج سے ایک صدی پہلے امت کو تجارتی قانون اطاف فرمایا کہ مسلمان تجارت میں کیسے ترقی کرے اس پر آپ نے پورا رسالہ لکھا تدبیر فلاح نجات ویسلاح اس میں امام نے چار لکات امت مسلمان کو اطاف فرمائے کہ اگر لوگ اس پر امام کریں گے تو دنیا کی سب سے زیادہ تجارت میں ترقی آفتہ قوم قوم مسلم ہوگی لیکن اس رسالے پر توجہ نہیں دی گئی میں کہتا ہوں قوم کی ہر دانشور سے کہ اس رسالے کی طرف توجہ کرے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا اس ذات کا نام ہے جس نے کفر کی مشین گن چلائی اور لوگوں کو کافر بنایا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں یہ امام احمد رضا پہ ظلم ہیں امام احمد رضا نے پانی کا مسئلہ پوچھا گیا تو خود فتوا دیا بحیثیت مفتی تیمم کا مسئلہ پوچھا گیا بحیثیت مفتی خود فتوا دیا دجارت کا مسئلہ پوچھا گیا ویسے کہ مفتی خود فتوہ دیا لیکن جب کافروں کے لئے گفر کے مطالق سوال ہوا گشتاکوں کے گفر کے مطالق سوال ہوا تو اپنے بہت کا مفتی آزم عالم فتوہ نہیں دیتا بلکہ خود مصطفی بن جاتا ہے اور علماء عرب و خرب کی بارگاہ میں خود سوال لے کر کے حاضر ہوتا ہے کہ یہ کفر کا معاملہ ہے فتوہ میں نہیں دوں گا امام احمد رزاق میں نے فتوہ دینے میں خاص طور پر کفر کا فتوہ دینے میں اتنی احتیاط بڑھتی کہ فتوہ رزویہ میں آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا ایک کال اللہ ہو اکبر ننین نو جہد کفر کی طرف لے جاتا ہے اور ایک جہد ایمان کی طرف لے جاتا ہے تو مفتی کو چاہیے کہ وہ ایمان کا پہلو اختیار کرے کفر کی طرف نہ جائے بچانے کی کوشش کرے اس لیے کہ اسلام مغلوب ہونے کے لئے نہیں آیا کہ یہ دن غلبے کے لئے آیا ہے آپ اندازہ کریں جو اتنا محتاط ہو اللہ ہو اکبر آج اس پر پروپیگنڈے کی وجہ سے انزام لگایا جاتا ہے انہوں نے کفر کا فتوہ دیا امام احمد رزا نے گستاکو پر خود کفر کا فتوہ نہیں دیا بلکہ پہلے آپ نے عرب کے علماء سے استفتاہ کیا کہ جن کے عقائد گئے ہوں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ان لوگوں نے کفر کا فتوہ دیا امام احمد رزا نے اس کی تزدیق فرمائی اس لیے کہ بحثت مفتی ان کو تزدیق کرنا بھی تھا اگر مفتی تزدیق نہ کرے کیونکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امت میں فتنہ پیدا ہو اور امت کا علم چپ رہے فتنے کو دیکھ کر تو وہ گنگا شیطان ہوتا ہے اس کے موہ میں آنگ کی لگام ڈالی جائے گی میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اللہ اکبر بزرگوں کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں لیکن میں قوم کے دانشوروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں فتاوہ رضیہ شریف کی طرف رجوع کریں امام احمد رزا کی کتابوں کی طرف رجوع کریں دکٹر اقبال جیسا مفقل آلہ حضرت کے فتاوہوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں نے مولانا احمد رزا کے فتاوے پڑھے تو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ مولانا نے پوری زندگی اپنے کسی فتوے سے رجوع نہیں کیا یہ مفتی کے لیے سب سے بڑی کرامت ہو سکتی ہے اس لیے کہ جو جتنا بڑا مفتی ہوگا اس کو رجوع کے اتنے مواقع آئیں گے جو جتنا بولے گا بھی آپ نے سنا جتنا بولے گا اتنا فسے گا جتنا لکھے گا اتنی گلتی کے امکانات ہوں گے اس لیے جتنے فتاوے زیادہ دیے جائیں گے اتنے رجوع کا موقع آئے گا لیکن ڈاکٹر اقبال کی رائے یہ ہے کہ میں نے فتاوہ رزبیہ پڑھا مولانا نے اپنی پوری زندگی میں کسی فتوے سے کبھی رجوع نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا جب بھی کسی رائے کو قائم کرنا چاہتے ہیں پہلے خوب اس کو پرک لیتے ہیں اور دلیل کی روشنی میں سمجھ لیتے ہیں اس کے بعد رائے قائم کرتے ہیں اس لیے مولانا کو کبھی فتوے سے رجوع کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی یہ ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں اور فرماتے ہیں اگر عالی حضرت امام احمد رزا امام اعظم کے دور میں ہوتے تو امام اعظم ان کو دیکھ کر ان کی آنکھیں تھنڈی ہوتی اور امام اعظم امام احمد رزا کو صفحے اول کے شاگردوں میں جگہ آتا فرماتے ہیں یہ ڈاکٹر اقبال جیسے مفقیر کا کہنا ہے میرے پیارے آنکھیں